لاہور میں بجلی کا بڑا بریکڈاؤن شہر کے چار سو ستتر فیڈرز بند ہونے سے بجلی کی افراہمی بند ہو گئی لیسکو حکام کا کہنا ہے دھند اور بجلی کی پیداوار میں کمی کے بائیس بریکڈاؤن ہوا کوئٹا کے علاقے چمالنگ میں کوئٹے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہو گیا دو بھائیوں سمیت چار کانکن جانبہک ایک زخمی لاشیں اور زخمی اسمتال منتقل اسلام آباد ساہیوال اکھارا منتقل آباد پاک پتر مانسیرہ سمیت مختلف شہروں میں باری سے سردی میں اضافہ ملکہ کوسار مری مزافر آباد اسطور ناران کالام سوات میں برباری سکردو کا درجہ حرارت منفی نو وادی نیلم کا منفی دس کوئٹا کا منفی ایک کلات کا منفی دو تک گر گیا آج لاہور گرگر بدستان ہزارہ مردان ملکن میں بادل برس میں کا امکان ہے ملک کے کئی شہروں میں آج بھی دھند ملتان پتوکی رنالا خرد اکارا صاحب آلچی چاوتنی میہ چننو خانے وال اور دیگر مقامات پر حدینے کا انتہائی کم ملتان خانے وال اور لاہور شے خبرا موٹر وے ٹریفک کے لیے بند درجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے شہری گاڑیوں میں فوق لائٹس کا استعمال کریں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارہ ففاق غابینہ کا اجلاس آج ہوگا ای سی ال میں ایک سب ہتر افراد کا نام شامل کرنے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل پاکستان اور چین میں سزایافتہ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا الازیزیہ فلیکشپ ریفرنسز کے فیصلوں کے خلاف نیپ کی پیریں تیار آج اسلام آباد ہائی کورڈ میں دائر کی جائیں گی فلیکشپ ریفرنسز میں میان نواز شریف کی بریت چیلنج اور الازیزیہ میر سزا بڑھا کر پندرہ سال کرنے کی صدا کی جائے گی کراچی میں رینجرز کے چھاپے سائیبر کرائیمز میں ملابیس دس ملزم گریفتار تجمان رینجرز کے مطابق ملزم گاڑیوں کی نلامی کا جھانسہ دے کر شہریوں سے رسم بڑھوٹے تھے